سب کو جیونسی کی پرمیسر کے نام کی مہمہ ہو آج ہم دیکھیں گے موسیٰ کا بلائے جانا اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نرگمن کی کتاب اس کا چھٹویں آدائے کی دوسری آدائے سے لے کر تیرہ آدائے تک پرمیسور نے موسیٰ سے کہا میں یہوہ ہوں میں سرسکتیمان اسور کے نام سے ابراہم عیسیٰ کو اور یاکوب کو درسل دیتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جہاں سکیں یہوہ پرمیسور موسیٰ سے کہتا ہے میں یہوہ پرمیسور سرو سکتیمان اسور کے نام سے ابراہم عیسیٰ اور یاکوب درسن دیتا میں یاکوب کو بھی درسن دیتا لیکن اس میں ان کو میں نے اپنا نام نہیں بتایا تھا وہ مجھے سرو سکتیمان اسور ہی کہتے تھے پرنتو یہوا کے نام سے میں ان پر پرکٹنا ہوا ان لوگوں پر میں کبھی یہوا نام سے پرکٹنا ہوا اور میں نے ان کے ساتھ اپنی واجہ درڑ کی ہے اردہ کنان دیش جس میں وہ پردیش ہی ہو کر رہتے تھے انہیں دوبا اور میں نے ان سے بادہ کیا تھا جس کنان دیش میں تم پردیش ہو کر رہتے ہو وہ تم لوگوں کو دھو گا جنہیں میسری لوگ داستوں میں رکھتے ہیں ان کا کہنا نا بھی کن کر میں نے اپنی واجہ کو سمجھ کیا ہے اور اس میں اجرائیل کے لوگ جو میسر میں کر رہے ہیں ان کے اوپر جو بڑا ظلموں ستم ہو رہا ہے اور وہ مجھے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں پرمیسر مجھے بچا لے ہمیں بچا لے ہمارے پریوانوں کو بچا لے ان کی جو چلہ ہٹ ہے اس کے کان بھی میں نے اپنی پرانی واجہ کو پرانے وادے کو جو میں نے تمہارے پروجوں سے اسحاق ہے ابراہم ہے یاکوب ہے ان سے کی تھی اس کو سمن کیا ہے اس کان تُو اجرائیلیوں سے کہنا میں یہ ہوا ہوں اور تم کو مجھریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکالوں گا ہالیلویہ میں یہ ہوا ہوں اور تم کو مجھریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکالوں گا یہ ہی بات آج پرمیسر آپ کو اور مجھ سے بھی کہتا ہے میں یہ ہوا ہوں اور تم کو تمہارے جتنے بھی بوجھ ہیں چاہے وہ تمہارے پاپ کا بوجھ ہو چاہے تمہارے کرج کا بوجھ ہو چاہے تمہارے اولاد کا کرج ہو چاہے تمہارے بجنس کا بوجھ ہو چاہے جیسا بوجھ ہو آج میں اس کے نیچے سے تمہیں نکالوں گا پرمیسر آپ کو اور مجھ کو آج اس بوجھ سے نکالنے کے لئے تیار ہیں اور ان کے داستوں سے تم کو چھوڑاؤں گا اور جن چیزوں کے تم داست بنے ہوئے تھے گولام بنے ہوئے تھے ان سے میں تمہیں چھوڑاؤں گا اور اپنی بھجا بڑھا کر اور بھاری دنڈ دے کر تمہیں چھوڑاؤں لوں گا اور جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف اور دکھ ہو رہا تھا جو اس گزرائیلی تو پرسطم ڈھا رہے تھے ان کو میں بھاری دنڈ دوں گا چھوٹا موٹا نہیں بہت ہائی لیول کا دنڈ ان کو دوں گا اور تمہیں چھوڑاؤں لوں گا جیسے کہیں دو چار پم گیڑنے سے کام چل جائے اور وہاں کا یودھ جیتا جا سکتا ہو لیکن کوئی کہے کہ نہیں ایسے دو چار پم سے ہم نہیں جیتیں گے ہم تو پورا کا پورا ہے وہ پرمانو بم سے اڑا دیں گے بلکل ایسی ہی بات پرمیسری یہاں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بھاری دنڈ دوں گا اور میں تم کو اپنی پرچہ بنانے کے لیے اپنا لوں گا اور میں تمہارا پرمیسر ٹھہروں گا اور تم جان لوگے کہ میں تمہارا پرمیسر یہاں ہوں جو تم کو مصریوں کے پوچھ کے نیچے سے لے آیا اور جس دیش کے تینے کی سپت میں نے ابراہمی ساکھ اور یاکوب سکھائی ہے اسی میں میں تمہیں پہنچا کر اسے تمہارا دھاگ کر دوں گا میں تو یہاں ہوں یہ باتیں موسیٰ نے عزرائلیوں کو سنائی پر انتو انہوں نے من کی بیچینی اور داستاؤں کی گروتہ کے کان ان کی نیسنی بڑی ہی ایمپورٹنٹ بات ہے جو کہی گئی ہے نومی آیت میں پھر سے گورت پکمائیے گا ہم اس کو ضرور پڑنا چاہیے گے یہ باتیں موسیٰ نے عزرائلیوں کو سنائی بڑی ہی اچھی اور نرمل بات ہے وہ عزرائلیوں کو بتائی کہ تمہاری کر رہاہٹ پرمیسور کے سامنے پہنچ گئی ہے پرمیسور نے سیم مجھے کہا ہے کہ میں نے جو تمہارے پوروچوں سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو میں نے سمند کیا ہے اور تمہاری چلات کو سنا ہے اور میں موسیٰیوں کو بھاری دند دے کر تم کو چھوڑانے والا ہوں اور یہاں نہ صرف اس دند سے چھوڑانے والا ہوں ان کے اتاچار سن کی گلامے سے چھوڑانے والا ہوں بلکہ تمہیں کنانج جیسے ہیں دیش دوں گا ایسے دیش تمہیں انام کے طور پر دوں گا بکسیس میں دوں گا بونس کے طور پر دوں گا چاہاں دودھ اور مدھو کی دارائیں بہتی ہے یہ باتیں موسیٰ نے اجرائیلیوں کو سنائی لیکن اجرائیلیوں نے یہ باتیں ٹھیک سے سنی نہیں یا اس پر کان نہیں لگایا اس کا کان دیر خانومیات میں یہ باتیں موسیٰ نے اجرائیلیوں کو سنائی پر انتو انہوں نے من کی بیچینی اور داستاؤ کی کروڑتا ہے کان نہیں سنی آج برمیسور ہم سے پکارتا ہے ہم سے باتیں کرتا ہے ہم سے طرح طرح کی اچھے وچن کہتا ہے لیکن ہمارے من کی بیچینی اور داستاؤ کی کروڑتا اٹھاچ ان چیزوں کے ہم غلام بن چکے ہیں جس بوجھوں کے تلے ہمیں دبے ہوئے ہیں وہ بوجھ ہمیں ایک جات نہیں دیتے کہ پرمیسور کی باتوں پر آج ہم بھلوسہ کریں ہماری بیچینی ہمارا داستاؤ اور اس کے دکھ پیڑا ہے وہ اتنی اس پرکار کی ہے کہ ہمیں یہ آنندائی وچن بھی ہے وہ شانتی نہیں پہنچاتے ہیں اس لئے آپ کو اور مجھے بھی جوڑتا ہے پرمیسور کے اس بلیسنگ میسیج کو دھیان دینے کی اس کو سننے کی اور اس بات کی خوشی منانے کی کہ پرمیسور ہمارے لیے کتنا بھلا بھلا سوچ رہا ہے دس میں آیت کیا کہتی ہے تب یوہ نے موسیٰ سے کہا تو جا کر میسر کے راجہ فیرون سے کہے کہ اجرائیلیوں کو اپنے دیش سے نکال دے اور یہاں پر دوارہ پھر سے ہے موسیٰ اور حارون کو پرمیسور آگیا دیتے ہیں کہ تو جا کر میسر کے راجہ فیرون سے کہے کہ اجرائیلیوں کو اپنے دیش سے نکال دے پرنتو موسیٰ نے پرنتو موسیٰ نے یوہ کو کہا لیکن موسیٰ کیا کہتا ہے دیکھ اسرائیلیوں نے میری نہیں سنی پھر پھرون مجھ بطے بولنے والے کی کہیں گے تھا جی ابھی میں نے جو آپ کا جو میسیز تھا وہ اسرائیلیوں کو دیا تھا کہ پرمیسر نے تمہاری چلہ ہٹ کو سنا ہے وہ تمہیں کنان دیس میں پہنچا دے گا میں نے کتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کر کے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں جب اپنے آج میں نے کون سنی جو تیرے اپنے لوگ ہے جن کو گلا میں چھنا چاہتا تو وہ اتنا بڑا راجہ وہ میری کڑے سنے گا اور انتی معیت میں اس پر گھر سے لکھا ہے تب یہ ہوا نے موسیٰ اور ہارون کو اسرائیلیوں اور میسر کے راجہ پھرون کے لیے اس اپنے پرائے سے آگیا دی کہ وہ اسرائیلیوں کو میسر دیل سے نکال لے جائیں حلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس کا سیرسک ہے موسیٰ اور